موسیقی اب جبکہ عبدالکریم یہاں سے جا چکے ہیں ان کے بغیر میں ہواوں کی باہوں اور برفباری کی رات میں خڑے نیم املی کے بے برکوں بارد رکتوں سوکے پھولوں اور چروہوں کے مفہوم گیتوں جیسی ہو کر رہ جاؤں گی اس کے بغیر میری بھیگی پلکوں کی تاریروں میں آنسو خوشک نہ ہو سکنگی اح عبدالکریم وہ ایک بے گناہ اور معصومیت کا پیکر تھا جسے میں نے بیکار اور بے سود علاپ سمر کر گھوا دیا اب اس کی جدائی اس کی فورکت اس کے ہجر میں میں ملک جی شام کے زرد سہ رہا اور دور تک ریت کی چادر پر ٹوٹی پوٹی حسرتوں کی طرح تڑپتی بلکتی رہوں گی کاش میں نے عبدالکریم کو وقت کا کھوٹا سکھا سمٹ کر نہ گما دیا ہوتا کاش میں نے اس کے قطردانی کی ہوتی جو میرے لئے فطرت کا ایک مر کا اکمال تھا کاش کسی نے مجھے عبدالکریم کی زنگی کے دروبام کی تضمین کا فن سکھایا ہوتا میں نے اپنی نادانیوں اپنی ہماکتوں اپنے نازیبہ روئیے اور بطرین سلوک سے اس کو نہ گما دیا ہوتا اے میرے مامو عبدالکریم میری زنگی کا مہور میری چاہتوں میری محبتوں کا مرکز ہیں اب جب کہ وہ منہ چھوڑ کر جا چکا ہے تو قسم خدا آمد کی میرے مامو اس کی محبت میرے جسم میں پہلے سے ہی کئی گنا زیادہ ہو کر جوش مارنے لگی ہے شاید اس کے بغیر میں زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکوں یہاں تک کہنے کہ باسمیر تھوڑی دیر کے لیے روکی پھر وہ کہتی چلی گئی مامو گو میں نے آج تک آپ اور ماں کے سامنے اس سے اپنی محبت کا کبھی ظہار نہ کیا لیکن میں اندر یندر ایک لائے عمل تیار کر چکی تھی شاید آپ کو خبر پہنچ چکی ہوگی کہ میں نے ارزیلہ کے سامنے اس سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن ساتھ میں میں نے شرط رکھی تھی کہ اگر ارزیلہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں اس شادی کے لیے تیار ہوں لیکن اسے اس شادی سے کم از کم ایک ماہ پہلے عبدالکریم کو گلامی سے رہا کرنا ہوگا اے میرے مامو میں نے یہ سوچا تھا کہ جب ایک ماہ پہلے ارزیلہ اور اس کا بھائی مارنوس اس کو ازاد کر دیں گے تو پھر میں آپ کو اس کی تلا دوں گی پھر میں آپ اور ماں سے صلاح مشروع کرنے کے بعد عبدالکریم کی اندی ماں اور باپ کو لے کر عبدالکریم کی عمرہ کسی محفوظ جگہ چلی جاؤں گی اور وہاں عبدالکریم کے ساتھ شادی کر کے اور سکون زنگی کی ابتدا کروں گی بار میرے سارے لایہ عمل حضورے رہ گئی میں اس انتظار میں تھی کہ جب عبدالکریم ازاد ہوگا تو پھر میں اس پر انکشاف کروں گی کہ میں کس قدر جنون کی حد تک اس سے محبت کرتی ہوں اسے چاہتی ہوں لیکن ظالم وقت نے میرے سارے ہی کاموں کو حدورہ چھوڑ دیا میں اپنے ارادوں کے تکمیل نہ کر سکیں میری ہمارکتوں ہی کی وڑا سے عبدالکریم مجھ سے روٹ کر مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا کاش میں نے اسے گالیاں نہ دی ہوتی اس کے لئے باترین الفاظ نہ استعمال کی یہ ہوتی کاش میں نے دریائے ددون کے کنارے اس پر پتھر نہ برسائی ہوتی اس کے ساتھ جذبات سے مغلوب ہو کر سمیر بری طرح اپنے سر اور چہرے پر تمانچی مارنے لگی تھی سمیر کی یہ کافیت دیکھتی ہوئی اس کا مامو سوش بے چین اور بخلاص آ گیا تھا فران آگے بڑھ کر اس نے سمیر کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اس نے اندھائی شفقت عمل دعواز میں کہنا شروع کیا اس میں شک نہیں کہ وقتی طور پر ابن مگیس تم سے ناراض اور خفا ہو کر چلا گیا ہے لیکن میری بیٹی یہ فرقت یہ جدائی دائمی اور مستقل نہیں خدا منہ نے چاہا تو تو اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی زویس کی اندھائی الفاظ پر سمیر نے فرن اپنے آپ کو سنبھال لیا اپنے ہاتھ اس نے چھڑائی اپنی آنکھیں اس نے خشک کی پھر کسی قطر جستجو سے اس نے اپنے مامو کا طرف دیکھا مامو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اب جب کہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر جا چکا ہے تو یقیناً وہ فرانس سے نکل کر اندلس کا روک کرے گا میں اسے وہاں کیسے تلاش کروں گی اس بیچارے کا کوئی ٹکانہ بھی نہیں تھاندر بدر ٹھوکنے کھاتا پھرے گا اور پھر میں دوبارہ اسے کیسے اور کیوں کر حاصل کر سکوں گی روتی اور بیان کرتی ہوئی آواز میں سمیر نے زویس سے پوچھا تھا زویس مسکرہ دیا بیٹی اتنی زیادہ فکر مند ہو مجھے پتا ہے وہ کہاں جائے گا دیکھ میری بیٹی کوستان پرانیز میں رانسی وال نام کے در رہے ہیں ان دروں کے اندر الگ بھگ تیس سے چالیس ہزار مسلح نسرانیوں کا ایک کماندار رہتا ہے جس کا نام برناڈو ہے انہوں نے ان دروں کے نوائی کوستانی سلسلوں کے اندر تقریباً تیس ہزار مسلمانوں کو اپنا گلام بنا رکھا ہے ان مسلمانوں سے یہ کماندار کوستانی سلسلے سے قیمتی پتھر نکلواتا ہے اور پھر اس پتھر سے انڈیا اور ٹائلے بنواتا ہے اور پھر انڈیا اور ٹائلوں کو فرانس اور دیگر موالک میں بہت مہنگے دام و فروخت کرتا ہے سمیری میری بیٹھی میں نے ہی عبدالکریم کا مشورہ دیا ہے کہ وہ انہی دروں کا رکھ رہے وہاں جو تیس ہزار گلام مسلمان ہیں انہی میں شامل ہو جائے انہی میں رہتے ہوئے انہیں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو نمائع کرتا رہے اور میں نے اسے یقین دلایا ہے کہ وہ اپنی طاقت قوت اور تیگزنی کی بنا پر اس در میں رہنے والوں میں ایک بڑا نمائع مقام حاصل کرے گا اور جب وہ یہ مقام حاصل کرے تو اپنے لئے بڑے فوائد حاصل کر سکتا ہے میرے کہنے کے مطابق اب وہ رانسی وال کے دروں کے ترخ جائے گا ان دروں کے قریب سے ہی دریائے دودون کو استانی پرانیس نکلتا ہے اور دروں کے قریب ہی ویلس نام کی وبستی ہے جس کے ایک کلیسہ میں تمہارا چچا ملسطور بڑا پادری ہے جس خانہ بدوش کے بیلے میں ہم اس وقت موجود ہیں تھوڑی دیر تک یہ خانہ بدوش کے بیلے یہاں سے کوچھ کرے گا اور کوستان پرانیس کا رکھ کرے گا آہستہ آہستہ منزل با منزل سفر کرتی ہوئے یہ خانہ بدوش کے بیلے کوستان پرانیس پہنچے گا اور اسی خانہ بدوش کے بیلے میں سفر کرتی ہوئے ہم ویلس نام کی اس بستی میں جائیں گے جہاں تمہارا چچا نسطور بڑا پادری ہے ہم دونوں اس کے پاس رہیں گے کیونکہ جس بستی میں ابن موجیس نے جانا ہے وہ درہ ویلس نام کی بستی سے زیادہ سے زیادہ دو فرلانگ ہوگا اور درے کے مکین اپنی ضروریات کی ساری اشیاء اسی ویلس نام کی بستی میں خریدنے آتی ہیں لہذا وہاں رہتی ہوئی ہم دونوں مامو بھانجی عبدالکریم بن موجیس مل سکتی ہیں زویس کی اس گفتگو سے لمحہ بھر کے لیے سمیر کے چیرے پر تسلی اور تمانیت کے لہرے پھیلے تھی لیکن جلزی وہ فکر مند ہو گئی اور اپنے مامو سے پوچھنے لگیں مامو اس سے میں نے جو برا اور بطرین سلوک کیا ہے جب میں اس پر غور کرتی ہوں تو فکر مند ہو جاتی ہوں عبدالکریم مجھے کیسے اور کیوں کر معاف کرے گا میں سمجھتی ہوں جو سلوک میں نے اس سے کیا ہے وہ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا بیٹی تو زیادہ نہ سوچ اور نہ زیادہ فکر مند ہو عبدالکریم کو میں تم سے بہتر جانتا ہوں وہ بڑا فراق دل ہے بڑا حلیمال تب انسان ہے مجھے امید ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس حادثے کو فراموش کر دے گا ویسے بھی اسے منانے کے لئے میرے بیٹے میرے پاس ایک ترقیب ہے سمیر نے چونکتی ہوئی اپنے مامو کی طرف دیکھا کیسے ترقیب مامو مجھے بھی بتائیں زوج تھوڑی دیر تا کچھ سوچتا رہا پھر وہ کہنے لگا میری بیٹی ویدس نام کی اس بستی کی گرجے میں پہنچ کر میں اور تم تمہارے چچا نستور کے پاس رہاشی اکتیار کریں گے تم وہاں آرزی طور پر مستقل نہیں آرزی طور پر رائعبہ بن جانا اپنا چہرہ ڈھام کر رکھنا اس حالت میں ضرورت کے وقت تم عبدالکریم سے ملتی جلتی رہنا گفتگو بھی کرنا وہ یہ سمجھ کر تمہیں اہمیت دیتا رہے گا کہ تم ایک مقدس رائعبہ ہو وہ تمہیں پہچان نہیں پائے گا بس اس طرح ایک بار پھر تم اس کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرنا مجھے امید ہے کہ جب تمہیں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی تو وہ نہ صرف تمہیں معاف کر دے گا بلکہ تمہیں اپنانے پر بھی جزام مند ہو جائے گا اپنے معمود زوز کی اس ترقی پر سمیر خوش ہو گئی تھی پھر وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اس دوران خانہ بدوش قبیلے کا سردار ایرالیوز خیمے میں داخل ہوا اس کے ساتھ دو عورتیں تھیں جنہوں نے خانے کے بارتن اٹھا رکھے تھیں ایرالیوز کے کہنے پر خانے کے بارتن ان عورتوں نے سمیر کے سامنے رکھ دیئے اور خود وہ خیمے سے باہر چلے گئی تھی زوز سمیر اور ایرالیوز اکٹھے بیٹھ کر خانہ خانے لگے تھی شام سے تھوڑی دیر پہلے وہ خانہ بدوش کے بلہ دریائے دو دون کے کنارے کنارے ہوتا ہوا کوستان پرانیس کے طرف جا رہا تھا جس دن عبدالکریم بن موگیس نے سمیر کو خانہ بدوش کے بلے کے سردار کے حوالے کیا تھا وہ پورا دن آنے والی پوری رات اور اگلا آدھا دن وہ اور حمود بن مگیرہ دونوں تیسے دریائے دودون کے کنارے کنارے کوستان پرانیس کے طرف سفر کرتے رہیں ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہ تھا بھوک سے وہ نڈحال ہو رہے تھی اسی کافیت میں سفر کرتی ہوئی وہ کوستان پرانیس کے درہ رانسی وال کے قریب ویلس نام کی بستی کے باہر ایک باگ کے قریب پہنچ گئی کوستانی سلسلے کے دامن میں باگ کے پاس سے گزرتی ہوئی عبدالکریم نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اس کے طرف دیکھتی ہوئی حمود بھی رک گیا پھر عبدالکریم نے حمود کو مخاطف کیا حمود میرے بھائی میں جانتا ہوں تو اس وقت سخت روک محسوس کر رہا ہوگا یہاں سامنے جو باگ سے اس کے اندر چند مکان نظر آ رہے ہیں یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگتی ہیں مجھے امید ہے کہ میں مایوس نہیں کریں گے عمود نے عبدالکریم کی اس گفتگو سے اتفا کیا ساتھ وہ گھوڑے سے اتر گیا اسے دیکھتی ہوئے عبدالکریم بھی اپنے گھوڑے سے اتر گیا دونوں اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑتے اس باگ میں داکت ہونا فیاد تھے کہ ایک طرف سے پانچ گھوڑ سوار اپنے گھوڑوں کو دڑاتی ہوئے آئے ان دونوں کے قریب آ کر رکھیں آنے والے سواروں میں سے ایک نے عبدالکریم کے طرف دیکھتی ہوئے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو تم میں سے ایک ہاتھ اور ٹانگ لوئے کی موٹی بھاری زنجیر سے جھکڑی ہوئے ہیں جو اس بات کی گمازی کرتی ہے یا تو تم دونوں گلام ہو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگی ہو یا یہ کہ تمہیں انتہائی قطرناک مجرم ہو اور کسی زندان سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہو تیسرا شبہ میں تم پر یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں جو دو گھوڑے تمہارے پاس ہیں یہ انتہائی امدہ نسل کے اور قیمتی ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ زندان سے فرار حاصل کرنے کے بعد تم دونوں نے کچھ لوگوں کو قتل کر کے یہ گھوڑے حاصل کیئے ہو پھر اپنی منظر کے طرف فرار حاصل کیا ہو سچ بتاؤ تم کون ہو کہاں سے آئی ہو اور کدھر کا رکھ کروگی یاد رکھو اگر تم دونوں نے جھوٹ بولا تو تم دونوں کی گردنیں کار دی جائیں گی ہاں اگر تم سچ بولوگی تو تم دونوں کو معاف کر دیا جائے گا تاہم یہ دو تمہارے پاس دو قیمتی گھوڑی ہیں وہ ہماری ملکیت ہوں گی عبدالکریم نے ایک بار بڑے گلسے اور کرمانیت میں ان پانچ سواروں کے طرف دیکھا پھر وہ بول پڑا میں نہیں جانتا تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو اور کدھر کا رکھ کر رہی ہو لیکن میں تم سے یہ کہاتا ہوں کہ ان کوشتانی سلسلوں کے قریب ہیں تم سب میرے اور میرے ساتھی کے موت سب اور نکتہ چین بننے کی کوشش مت کروں ہم دونوں زندگی اور موت دونوں کے ستائی ہوئے اور در زندان پر دستک دینے والے انسان ہیں ہم دونوں بعد دونوں کے شور میں تشنہ لبوں کی پیاس بجانے والے اور لمبی وادیوں میں اجنبی سفر کے مسافر ہیں یوں جانو بس ہماری ذات کو تقسیم کر دیا گیا ہے اور اپنی ذات کی اجتماعیت کے لیے عرف حقیقت کے متلاشی ہو کے رہ گئے ہیں ہم دونوں سے مت ٹکرانا اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا ہم اپنے دشمنوں کی گردن کاٹنے میں انتظار نہیں کرتے ہم دونوں یہ اپنے گھر آنگنوں کے شور شرابوں اور اپنی بسنیوں کی رہوں سے محروم ہیں لہٰذا میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ اپنی رہ لو جدھر جانا چاہتی ہو روانہ ہو جاؤ اگر ہم سے ٹکراؤ گے تو یاد رکھنا ہمارے اتھیار تم پانچوں کے خلاف گرجے کے گھنٹے کی طرح بج اٹھیں گے اور پھر تم پانچوں کے جیسے میناروں کی ماند روشنی درتے دل کی بارش میں پنسی ہیرتوں کی شام حجر جیسی ہو کے رہ جائے گی میں ایک بار پھر تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ہم سے نہ ہلجو ہم سے باز پور سے نہ کرو ہم سے ٹکرانے کا خیال دل میں نہ لاؤ اپنی منزل کے طرف نکل جاؤ عبدالکریم کے خاموش ہونے پر وہ سوار بول پڑا اجنبی ہم کسی دونس کی دھمکی میں آنے والے نہیں ہم تو خود کوچا کوچا بستی بستی آتش بن کر چھولے اگلنے والے لوگ ہیں ہمیں ٹکراؤ سے بچنے کی دھمکی دیتی ہوں میں تم دونوں سے کہتا ہوں کہ میرے یہ چار ساتھی ایک طرف میں اکیلہ تم دونوں پر حملہ آور ہو کر تمہاری حالت دل میں راکھ بھرتے دیکھتی سسکیوں قطہ ہوتے رشتہ آشنا اکبر کے تنگو تاریک منظر اور سلیبوں پر ٹک نیم جا چاروں جیسے بنا کر رکھ سکتا ہوں اس سوار کی اس گفتگو پر عبدالکریم کا چارہ مزید گزبناکی میں سرک ہو گیا تھا پھر اس بار اس نے پہلے سے کسی قدر تلخ علاجے میں کہنا شروع کیا میرا تیرا کوئی تعارف نہیں میں اخری بار تمہیں تنبیہ کرتا ہوں ہم سے مت اُڑج ہم مسافر ہیں ہمیں اپنی منظر کے طرف نکل جانے دیں ہمارے موت سی مت بنو ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گئی جواب میں وہ سوار بڑی طرح دھڑا تم بکواس کرتی ہو اس سے آگے اس سوار کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا تھا عبدالکریم آنیوں کے تیز جھونکوں اور برک کے کوندے کی طرح حرکت میں آیا تھا ایک جھٹکے سے اس نے اپنی تلوار کھینچی دھال سمالی اور زوردار انداز میں اس پر حملہ آور ہوا تھا اور اس نے اپنے پہلے ہی وار میں اس سوار کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی سرتیال چوکے قطرناک روک اختیار کر چکی تھی لہٰذا حمود بن مگیرہ بھی عبدالکریم کے ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوا اور عبدالکریم کی طرح اس نے دوسرے سوار کی گردن کاٹ دی اس موقع پر ایک سوار جو عبدالکریم کے قریب تھا اس نے اپنے گوڑے کو ایڑ لگائی اور چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر اپنی تلوار عبدالکریم پر برسا دیں پر عبدالکریم جو بڑا چکنہ تھا اس کے وار کو عبدالکریم نے اپنے ڈال پر روکا جس وقت اس کا گوڑا آگے نکل رہا تھا پشت کی طرف سے ایسے انداز میں عبدالکریم بن مگویس نے اس پر تلوار برسائی کہ کمر کے پاس اسے کاٹ کر رکھ دیا تھا یوں چند لمحوں کے اندر اندر ان پانچوں میں سے تین دھیر ہو کر رہ گئے تھے جب اپنی خون ایلو تلوار لہ رہا تھا ہوا عبدالکریم بن مگویس باقی بچنے والوں کے طرف متوجہ ہوا تو وہ اپنے گوڑوں کو ایڑ لگا آتی ہوئے وہاں سے بھاگ گئے تھے موسیقا